السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم بھائیو مدرگو دوستو یہ ہمارا اسلاح معشارہ کا بارہ سو بانسٹوہ سبق ہے محترم دوستو ہمارے سلیم بھائی پیرزادے ہمارے بڑے عزیز دوست ہے تو انہوں نے آج سے تین دن پہلے کمنٹ کیا تھا کہ مولانا زندہ دلی کا جو سبق ہے وہ ہم کو آپ سے سیکھنے کے لیے ملا تو ہم نے سبق نمبر دو سو ساٹھ دو سو اکسٹھ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے البزازت من الایمان کہ انسان نے پریکٹیکل لائک جینا چاہیے بالکل وہ زندہ دلی کے ساتھ میں زندگی گزار سکتا ہے تو ہم نے وضاحت کے ساتھ میں وہ بیان کیا تھا آج میں آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور سنت جس پر بڑے پابندی کے ساتھ میں میرا احتمام ہے آج میں اس کا مذاکرہ کروں گا انشاءاللہ اور وہ سنت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اگر ہم اٹھا کر دیکھیں گے تو ہم کو اس میں یہ ملے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں کبھی کسی کے خلاف کوئی سازش نہیں کی کوئی پلاننگ نہیں کی کسی کو برباد کرنے کا کوئی پروگرام نہیں بنایا اور نہیں اللہ کے نبی کے اندر انتقام کا جذبہ تھا کہ کسی سے بدلہ لیا جائے اسی لئے پوری سیرت آپ کو اس سے بھری ہوئی ملیں گی الحمدللہ اسی سنت کے اوپر میں پورے پابندی کے ساتھ احتمام کرتا ہوں میں نے میری پوری زندگی میں کبھی بھی کسی کے بارے میں بھی کوئی ایسا سازشی پروگرام نہیں کیا کہ کسی کو مسجد کی امامت سے ہٹانا ہے کسی کو مدرسے کے تدریس سے ہٹانا ہے یا کسی کے لائف کے اندر جو ہے انٹرفیر کر کے اس کو برباد کرنا ہے اور میں آپ کو بتا دوں ہمارے آج کے زمانے میں جو لوگ مینٹلی ٹینشن کے بلڈ پریشر کے ہائپر ٹینشن کے جو لوگ مریض ہوتے ہیں پیشنٹس ہوتے ہیں اور بہت سارے تو ایسے ہیں جو آج دنیا سے جا چکے ہیں ان کی زندگیوں میں سب سے بڑی سب سے بڑا جو ان کا ویک پوائنٹ تھا وہ یہی کہ پوری زندگی ان کی سازشوں کے اندر چلی گئی یہ مسجد کا امام ہے اس کو ہٹانے کے لئے کیا سازش کی جائے وہ مدرسے کا محتمیم ہے اس کو ہٹانے کے لئے کیا پروگرام بنایا جائے وہ علاقے کا جو جماعت کا امیر ہے اس کے بارے میں کیا پروگرام بنایا جائے اللہ حفاظت فرمائے اچھا یہ سازشے کرنے والے پروگرام بنانے والے دوسروں کی بربادی کا سوچنے والے اور انتقام کے گندے جذبے دلوں میں رکھنے والے یہ شرابی جواری نہیں ہے یہ بدکاری کرنے والے زناکار اور سٹا پھوکنے والے لوگ نہیں ہیں بلکہ یہ وہ لوگ ہیں ماشاءاللہ آپ کو ایسے قیمتی قیمتی جو ہے نا ایک دم ایسے نرم نرم لباس پہنے ہوئے جن کے جبوں کی لمبائی زمین کو رگڑ رہی ہے اور ماشاءاللہ سر کے اوپر جو ہے امامہ ہے ٹوپی ہے اور ساری چیزیں ہیں مطلب ظاہری وضا قطع انہوں نے ایسا بنایا ہوا ہے جس کو دیکھ کر لگیں گا کہ وقت کے ولی کامل جو ہے ہمارے سامنے سے گزر رہے ہیں لیکن دل کے اندر اندر جو جذبہ تھے وہ بھیڑیوں سے بھی زیادہ خطرناک کہ دوسرے کو امامہ سے میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں ایک امام جو مسجد میں امامت کرتا ہے اس کو اس امامہ سے ہٹانے کے لیے جو سازیش پلاننگ پروگرام کرنے والے جو ہوتے ہیں شرابی جواری نہیں ہوتے وہ ان کو بچھاروں کو کیا لینا دینا ہے اس سے یہ پلاننگ اور پروگرام کرنے والے بھی اس امام کے لیول کے لوگ ہی ہوتے ہیں جو مسجد کے ٹرسٹیوں کو جا کر بھیکانے کا ان کو مس گائیڈ کرنے کا مس لیڈ کرنے کا اور ان کے ذہن میں غلط فہمیاں پھیلانے کا اور امام کی غلطیاں لوگوں کے سامنے بیان کرنے کا وہ امام کے لیول کا ہی کوئی آپ کو ملے گا جو چار لوگوں کو جمع کر کے بولیں گا یار امام صاحب کا سور فاتحہ صحیح نہیں ہے امام صاحب کا یار بیان میں غلط بولے انہوں نے حالانکہ وہ جو بھیڑیا ہے بھیڑیا اس کو مراتی میں لانڈیا کہتے ہیں اگر وہ لانڈیا چاہے تو امام صاحب سے مل کر بھی بات کر سکتا ہے کہ دیکھو امام صاحب آپ نے بیان کے اندر جو بات بولے ہیں یہ بات آپ نے ایسی نہیں ایسی بولنا چاہیے جو ہمارے حضرت جی مولانا ساتھ صاحب ایک جملہ کہتے ہیں کہ جس امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہو لقمہ اسی امام کو دینا چاہیے بجائے وہ امام کو لقمہ دینے کے آپ اگر بازار میں تذکرہ کروں گے ہوتلوں میں تذکرہ کروں گے تو پھر فتنے فساد پیدا ہوں گے لڑائی جھگڑے پیدا ہوں گے مسجدیں جو آمن کی جگہ تھی وہ مسجد پھر دنگے فساد کی جگہ بن جائے گی اور آج ہمارے ملک میں جو یہ ہو رہا ہے ہر مسجد کے اندر ہر محلے کے اندر ہر بستی کے اندر اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ جس امام کو لقمہ دینا چاہیے تھا لوگ اس کو لقمہ دینے کی وجہ ہے کیونکہ جو لوگ نیگیٹیو ہوتے ہیں جن کے اندر ایسا منفیت ایسی کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہوتی ہے وہ خاص طور پر اگر وہ امام میں وہ غلطی نہیں بھی رہے گی تو وہ غلطی بنائیں گے اور لوگوں کو جو ہے بیان کرتے پھریں گے میں نے ایسے بھی لوگ دیکھا ہوں جو بازابتہ گشت کی طرح سے جیسے گشت کرتے ہیں نا ایک دکان والے کو ملے پھر دوسرے کو ملے پھر تیسرے کو ملے پھر چوتھے کو ملے ایک گھر والے کو ملے دوسرے کو ملے تیسرے کو ملے چوتھے کو ملے اس طریقے سے ملاقات کر کر کے اماموں کی برائیاں بیان کرنے کا ان کی قیرت میں یہ غلطی ہے بیان میں یہ غلطی ہے نماز میں یہ غلطی ہے تراوی کے اندر یہ غلطی ہے یہ ساری غلطیاں ارے وہ امام جو ہے نا امام اس کو ملو اس سے بات کرو اس کو نہیں بتائیں گے اور یہ بتانے والے کون میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا شرابی نہیں جواری نہیں گردولے نہیں بلکہ وہ امام یا اس سے بھی زیادہ پڑے لکھے اس سے بھی ڈبل ڈگری لیے ہوئے ویسے لوگ اس طریقے کی حرکتوں میں اس کو کہتے ہیں سازشے کرنا تو میں آپ کو یہی بتا رہا تھا کہ وہ جو سنت ہے اللہ کے نبی کی کہ اللہ کے نبی نے اپنی پوری زندگی میں کبھی اس قسم کی کوئی سازش نہیں کی الحمدللہ میں شکر کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کا یا ایسے گندے جذبہ سے اپنا ذہن و دماغ بلکل پاک صاف بلکل پاک صاف کہ کسی کے خلاف اس طریقے کی سازشے کی جائے اللہ حفاظت فرمائی یہ آپ کو دینداروں میں خاص طور پر جو لوگ مسجدوں سے مدرسوں سے جڑے ہوئے ہیں کوٹ کوٹ کر یہ چیزیں ملیں گے کہ ایک مدرسے کا محتمیم ہے وہ محتمیم میں اگر کچھ خامی ہے کچھ غلطی ہے اس کے اندر کچھ بیچارے کے اندر عائب ہے نقص ہے وہ محتمیم سے ملاقات کر کے بات نہیں کریں گے بلکہ پورے گاؤں کو اس کے خلاف کھڑے کریں گے پوری بغاوت کی ایک ٹیم جمع کریں گے اور ڈیریک اس محتمیم کے اوپر ایسا آٹیک کریں گے ایسا حملہ کریں گے کہ وہ بیچار آبی جیسے میں آپ کو نام لے کر اور مثال دے کر بتاتا ہوں حضرت مفتی عبداللہ صاحب مظاہری محتمیم و بانی جامعہ مظہر سعادت ہانسوٹ وہاں کے جو محتمیم تھے رحمت اللہ علیہ میرے استاد محترم ہیں وہ میرے استاد محترم ہیں اور استاد ہی نہیں ہیں زندگی بھر یاد رکھوں گا میں حضرت مفتی عبداللہ صاحب میں یعنی قسم پورسی کی ہم دیہات کے رہنے والے تھے دیہات سے ہم آ گئے تھے پڑھنے کے لیے تو میں تجوید پڑھا کرتا تھا تو میرے پاس میں چپل بھی نہیں تھی صحیح ڈھنگ کی حضرت مفتی صاحب جو ہے انہوں نے ہم لوگوں کو یعنی وہ تعلیم کے ساتھ ساتھ ہماری ایسی ضروریات کا بھی جو ہے پورا احتمام کیا کرتے تھے کہ بھائی کیونکہ گاؤں کے دیہات کے اکثر جو غریب علاقوں کے طلبہ مداریس میں پڑھنے کے لیے جاتے ہیں ان کے پاس میں ضروریات بھی صحیح سے نہیں ہوتی ہے تو مفتی صاحب ہمارے استاد محترم تھے وہ دارالعلم فلاح دارین ترکے سر کے اندر بڑی کتابیں پڑھایا کرتے تھے علم حدیث کے استاد تھے لیکن ان کے دل میں یہ جذبہ پیدا ہوا کہ بھائی میرے اپنے وطن کے قریب میں کوئی ایسا مدرسہ نہیں ہے لوگوں کو دور دور سفر کرنا پڑتا ہے وہاں کے بچوں کو چلو میں کسی ایسے مدرسے کی بنیاد ڈالتا ہوں جس مدرسے کی بنیاد ڈال کر وہاں کے جو بچے ہیں وہ ہم سے استفادہ کر سکے اس جذبے کے تحت میں وہ انسان جو اپنی جگہ پر ایک سیٹسفائیڈ لائف جی رہا تھا جو بلکل مطمئن تھا ایک بڑے مسنت کے اوپر بیٹھا ہوا انسان تھا لیکن انہوں نے واپس سے دوبارہ سے جو ہے نورانی قائدے سے شروعات کیے علیف بات سے شروعات کر کے پترے کے شیٹ کے اندر ایک مدرسے کی انہوں نے بنیاد ڈالی اور اس مدرسے کی بنیاد ڈالنے کے بعد اس کو اپنا خون اپنا پسینہ اپنا سب کچھ لگا کر سیچا اور سیچنے کے بعد میں مدرسہ ترقی کرتے کرتے اس مقام پر پہنچا جہاں پہ افتا تک کی تعلیم ہونے لگی اب اس کے بعد میں حضرت مفتی صاحب لوگوں کی آنکھوں میں کھٹکنے لگے اب انہی کے خلاف میں وہی لوگ جن کو پال کر انہوں نے بڑا کیا تھا ان کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے سازیشے پلاننگ پروگرام لوگوں کو بھڑکانے کا کام لوگوں کو اکسانے کا کام تو مجھے آپ بتاؤ یہ بھڑکانے والے اکسانے والے ان کے خلاف سازیشی پروگرام بنانے والے شرابی تھے جواری تھے سٹا پھکنے والے تھے کوئی نہیں انہی کے لیول کے انہی کی طرح سے ڈگری ہولڈر انہی کی طرح سے جو ہے ما شاء اللہ جن کے نام پہ بڑے بڑے لیبل لگے ہوئے تھے جو ذرا ذرا سے مستحب اور مباہ کو پورے دھیان اور احتمام سے دیکھتے تھے ارے رہ یہ چیز مکروہ ہے ارے یہ چیز مباہ ہے ارے یا ایسا ہے ویسا ہے یعنی ان کو مباہ اور مکروہ کی تو پوری فکر تھی مگر اتنا بڑا فتنہ اور فساد کھڑے کر دیئے کہ حضرت مفتی صاحب کو جیل کی سلافوں میں جانا پڑا وہاں جانے کے بعد میں ان کی طبیعت ناساز ہو گئی اور وہی ناسازگی کی حالت کے اندر وہ بیچارے دوبارہ اپنے پیروں پہ کھڑے نہیں ہو سکے اور اسی حالت میں جو ہے دواخانے کے اندر ان کا انتقال ہو گیا مجھے آپ بتاؤ ان کو یہ سلہ دیا ہم نے ہماری طرف سے یہ سلہ دیا گیا ایک عالم دین کو جس انسان کی قربانیاں وہ اگر چاہتے اور دارالالوم فلاہ داران تر کے سر میں ہی مستقل رہتے وہی پہ جو ہے اپنی تعلیم کے سلسلے کو آگے بڑھاتے تو مجھے یہ امید ہے یعنی وہ ہو سکتا ہے آگے بڑھ کر جو آگے چل کر وہاں کے شیخ الحدیث بن سکتے تھے لیکن میرے محترم دوستو گندے جو جذبات ہوتے ہیں سازیشی تو یہ سازیشی لوگ بہت خطرناک ہوتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں جس انسان سے جا کر بات کرنا ہے اس سے بات نہیں کریں گے اس کے خلاف میں سب کو کھڑے کریں گے اس کے خلاف ایک بغاوت کا پروگرام بنائیں گے فتنے اور فساد کا پروگرام بنائیں گے اور فتنہ فساد برپا کر کے جو ہے ایسے برگوزیدہ لوگوں کو جیل کی سلافوں میں پہنچائیں گے اور وہاں سے پھر ان کے ایسے جنازے نکلیں گے اللہ حفاظت فرمائیں تو میں نے میری زندگی میں میں آپ کو وہی بتانا چاہ رہا تھا کہ جو آپ نے بولے نا زندہ دی لی اس کا ایک ریزن یہ بھی ہے ہم نے اپنے زندگی میں وہ جو اللہ کے نبی کی سنت ہے کسی کے خلاف سازش کرنا کسی کو برباد کرنے کا پروگرام بنانا یہ ہم نے اپنی زندگی میں کبھی بھی نہیں کیا انتقام کے جذبات سے اپنے آپ کو پاک رکھنا الحمدللہ اور میں آپ کو بتا دوں جن لوگوں میں یہ گندی حرکتیں تھی دوسروں کے بارے میں میں نے ان کو بھی برباد ہوتے ہوئے دیکھا ہوں بیانات کے اندر ممبروں پہ بیٹ بیٹ کر لوگوں کو ورغلانے کا فتنے اور فساد کے اوپر لوگوں کے اندر جو ہے اس طریقے سے ان کو بھیکانے کا جن لوگوں نے کام کیے اللہ نے ایڈیا رگڑ رگڑ کر ان کی روح کو نکالا ہے ایڈیا رگڑ رگڑ کر بستروں پہ ہسپیٹلوں کے ایسے ایڈیا رگڑ رگڑ کر وہ مرے ہیں اور بے سرو سامانی کے حالت میں ان کے جنازے اٹھے ہیں پتہ نہیں ہے ان کو کفن بھی نصیب ہوا یا نہیں ہوا غسل نصیب نہیں ہوا اس کا تو میں خود گوا ہوں اللہ حفاظت فرمائے میرے محترم دوستو یہ حالتیں یہ نوبتیں کیوں ہوتی ہے جب لوگ فطرے اور فساد کے لیے ایسی سازیشیں کرتے ہیں دوسروں کے خلاف ورغلانے کا کام کرتے ہیں انتقام کے جذبے اپنے گندے جذبے اپنے دلوں کے اندر رکھتے ہیں اسی لیے تو چہروں کے اوپر بشاشت کا نور نہیں ہوتا ہے اسی لیے زندگیوں کے اندر برکتیں نہیں ہوتی ہیں اسی لیے ایسے لوگ جو دوسروں کی ٹوہ میں لگ کر دوسروں کی جاسوسی میں لگ کر دوسروں کو جو ہے اس طریقے سے یعنی ایسے جو لوگ ہوتے ہیں اپنے ہاتھوں سے اپنی زندگیاں برباد کرتے ہیں تو ہمارے سلیم بھائی یہ جذبات اپنے اپنے دل میں کبھی بھی نہیں رکھے میں آپ کو بتاتا ہوں میں ایسے ایسے لوگ دیکھا ہوں ایک صاحب کو میں بہت بڑا عقابر سمجھتا تھا وہ ایک دن مجھے ملے اور ملنے کے بعد میں مجھے بولے موبائل میں یہ ایپ ہے کیا بولے تمہارے موبائل میں میں بولا یہ ایپ کائے کا ایپ ہے یہ ایپ جو ہے نا یہ ایپ رکھنے سے اپنے کو پتا چلتا بولے واتس اپ کے اوپر جو ہے کتنے لوگ وہ رات میں کب تک کتنے بجے تک جو ہے وہ آن لائن رہتے ہیں کب وہ آف لائن ہو جاتے ہیں میں بولا اس کا فائدہ کیا ہے فائدہ اپنے کو اسٹیٹس تو پتا رہتا نا بولے اپنے جو جان پہچان میں لوگ ہیں وہ کیا کیا کارنا میں انجام دے رہے نہیں نہیں میں بولا ٹھیک ہے وہ کیا کارنا میں انجام دے رہے وہ بھی اگر ہم نے معلوم کر لی ہم کو فائدہ کیا ہے اس سے صرف دوسروں کی ٹوہ میں لگ کر دوسروں کی جاسوسی کرنا دوسروں کے اس طریقے سے جو ہے یعنی معلوم کرنا مطلب اس سے فائدہ کیا ہے یہ آج مزاج بنا ہوا ہے دوسروں کی جاسوسی دوسروں کی فائدہ کچھ بھی نہیں ہے اللہ حفاظت فرمائے ایسے ہی میں آپ کو بتا دوں میرے پاس میں چار نمبر ہے موبائل کے کیونکہ مجھے شیر ٹریڈنگ کے لیے رکھنا پڑتے ہیں لیکن آج تک میں نے کبھی بھی کسی کو کسی نمبر سے کال کر کے جاسوسی کے جذبے سے تحقیق کے جذبے سے کون ہے کیا ہے اور میں اس کے بارے میں انفورمیشن نکالوں معلومات نکالوں یہ کام دھندے ہم نے کبھی بھی نہیں کیے کیونکہ کیا کرنے کا اس سے فائدہ کیا ہے اپنے وہ اپنے مائنڈ کو پہلے ہی اپنا مائنڈ جو ہے ماشاءاللہ پور سکون ہے پیس فل ہے اس کو پیس فل رکھنے کے لیے فالتو چپ ذہن کے اندر ایک اور نئی چیز پیدا کرنے کے واسطے میں ایک نیا ٹینشن ایک نیا پرابلم تو انسان نے جو ہے نا یہ سنتوں پر عمل کرنا چاہیے کچھ فائدہ نہیں ہے اس کے میں وہی بتا رہا ہوں سازیشے کرنا پلاننگ بنانا دوسروں کے بربادی کا سوچنا انتقام کے جذبے رکھنا یہ صرف اور صرف اپنے آپ کو منٹل پیشنٹ بنانا ہے اور جن میں یہ چیزیں تھی میں بتا رہا ہوں آپ کو میں نے ایسی حالت میں ان کے جنازے اٹھتے ہوئے دیکھا ہوں ان کو کفن اور غسل بھی نصیب نہیں ہوا اللہ حفاظت فرمائیں اور ہم تمام کو سمجھ عطا فرمائیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقا